نمسکار کرنٹ افیرز کی اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے چار نمبر دوہجار تیس سے لے کر ساتھ نمبر دوہجار تیس کے کرنٹ افیرز کو ہم لوگ کور کرنے والے ہیں بہت سارے مہدپون ٹاپکس کو کور کریں گے جیسے ڈیپ پھیک کارٹ سیل تھرپی کو ہم لوگ کور کریں گے کارٹی سیل تھرپی کو کور کریں گے اور ہم لوگ جانیں گے انجلو میتھیوج کے بارے میں نان دین کے بارے میں ہیرالا سمری ایتی دی بہت سارے ایمپورٹن ٹاپکس کو ہم لوگ کور کرنے والے ہیں جو کی ڈیو پی ایس سی بی پی ایس سی ریل ویٹ تیادی مہدپون پریکچھوں کے لیے بہت ہی اپی ہوگی ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کا پریانس کریں تو سب سے پہلے ایک پراشنی سے شروعات کرتے ہیں ہم لوگ کہ ناؤ اینڈ دین کس راک بینڈ کا گیت ہے جسے اے آئی کی مدد سے ریلیج کیا گیا ہے اے آئی ارثات آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ریلیج کیا گیا ہے تو یہ ہے اپسن چار ہیں آپ کے پاس بیٹلز گن این روزز کوین رولنگ سٹون تو اس کا اوتر ہوگا بیٹلز دیکھیں اسے اے آئی کی مدد سے اسی لیے ریلیج کیا گیا کیونکہ 1977 میں ہی اس گیت کی رچنا ہوئی تھی اور یہاں ادھورہ ہی تھا اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پریغ کرتے ہو اس میں سے جو سنگیت تھا اسے الگ کر لیا گیا اور جو گیا ہوا حصہ تھا اسے الگ کر لیا گیا اور پھر اس سے امپرووائز کیا گیا اور اس گیت کو پورا کیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اور بھی تھوڑا جانیں گی تو یہ جو گیت ہے نا اینڈ لین اب اور تب ہندی میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں اسے نا اینڈ لین کے روپ میں آپ یاد رکھیں یہ جو پرسدھ بیٹلز راک بینڈ ہے اس کا انتین گیت ہے اور یہ جو راک بینڈ ہے اس کی شروعات ہوئی تھی لیورپول انگلینڈ سے انیس ساٹھ میں ہی اس راک بینڈ کا گٹھن ہوا تھا اور یہ جو آپ کے سامنے سدس ہیں یہ چار سدس ہیں جان لینن پال میکارٹنی جارج ہریشن اور رنگو اسٹار یہ چار جو ہیں فیپ فور کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں تو ان نام بھی آپ کو یاد رکھنا سدسیوں کا نام آپ کو جرور یاد رکھنا چاہیے جان لینن پال میکارٹنی جارج ہریشن اور رنگو اسٹار جارج ہریشن تو بعد میں ہری کرشن سمپردائی سے بھی جری ہوئے تھے اور ان سدسیوں نے بیٹلز کے سدسیوں نے راک اور پاپ ہی نہیں بلکہ لوگ سنگیت بھارتی سنگیت کو بھی اپنے سنگیت کے ساتھ جور کر اسے ویشن میں اپنے سنگیت کو لوگ پری بنایا اب اگلا پرسن ہے آپ کے لئے کہ نیلاو کودیچا سمگل کس کی آتم کتھا ہے تو یہ آتم کتھا ہے اسرو کے جو چیرمن ہے ایس سومنات ان کی آتم کتھا ہے نیلاو کودیچا سمگل کارتھ ہوا چاندنی پینے والے سیر لائنس دیڈرنگ دا مون لائٹ یہ ملی آلم میں لکھی ہوئی آتم کتھا ہے لیکن ایک ویواد اُبھر جانے کے کارن انہوں نے اپنی کتاب کو واپس لے لیا ہے اور اس میں سنسودھنوں کے بعد یہ کتاب جو ہے پھر سے پرکاسک ہوگی بیواد ہمارے لئے مہتپور نہیں ہے اس لئے ہم لوگ وہاں نہیں جائیں گے اب ہم لوگ جان لیتے ہیں نیکس کار نائنٹین ٹیکنولوجی کے بارے میں یہ کیا ہے نیکس کار نائنٹین کیا ہے تو نیکس کار نائنٹین جو ہے وہ کارٹی سیل تھرپی ہے جو کی بھارت میں جس کا ایجاد کیا گیا ہے اور ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے اسے انمتی دے دی ہے منجوری دے دی ہے یا دو پرکار کے جو رکت کینسر ہوتے بلڈ کینسر ہوتے لیمپھومہ اور لیوکویمیا دونوں کے لئے جو ہے یا کارگر ہے اور اس کا وکاس ہوا ہے آئی ٹی بومبے اور ٹاٹا میموریل ہسپیٹل کے سہیوگ سے یا کتنی کارگر سیل تھرپی ہے کہ ابھی جو اس کے اپچار کا خلچ ہے وہ دو کروڑ سے چار کروڑ روپی ہے اور بھویش میں اور بھویش میں اب جو خرچ ہونے والا ہے وہ چالیس لاکھ روپی ہو جائے گا تو بہت ہی کم ہو جائے گا لگ بھگ دس پرتیسط ہو جائے گا خرچ چار کروڑ سے چالیس لاکھ روپی اور اس کو بھارت میں پھیلانے کا جو پریاس کرنے والی سانس تھا اس کا نام ہوگا ایمیونو ایکٹ یا ایک آئی ایٹی بومبے کا سٹارٹ اپ ہے اب ہم لوگ کار ٹی سیل تھریپی کے بارے میں جان لیتے ہیں تو کار ٹی سیل کارت ہوا کیمریک انٹیجن ریسپٹرز یہ کیا ہیں یہ ریسپٹر پروٹین ہوتے ہیں جو کی ٹی سیل کو ایسی چھمتہ پردان کرتے ہیں جس سے کی وہ کینسر کے سیلز کے ساتھ جور کر مار سکے اسے تو دیکھئے کیمریک کارت کیا ہوا کیمریک کارت ہوا کہ اس میں دو طرح کی چھمتہ ہیں ایک تو ٹی سیل ریسپٹر کی بھی چھمتہ ہے ریسپٹر والی چھمتہ ہے یعنی ٹی سیل سکری ہو جاتے ہیں اور انٹیجن بائنڈنگ کرنے کے بھی چھمتہ ہو جاتے ہیں اس لئے سے کیمریک کہا گیا ہے کیونکہ اس میں دو طرح کی چھمتہ آ جاتے ہیں یہ کار ٹی سیل کیمریک انٹیجن ریسپٹر جو سیل تھریپی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹی سیل ہوتے ہیں ان کو جنیٹکلی انجینیر کر دیا جاتا ہے اور ان میں ریسپٹر جو ہے پھر وہ آنے لگتے ہیں جس سے کی ریسپٹر کے بغیر یہ ٹی سیل جو ہے وہ بلڈ کینسر کے جو سیل ہوتے ہیں ان سے نہیں لر سکتے ہیں یہ ریسپٹر آ جانے کے بعد وہ ان سے لک ان کی کے طرح جور جاتا ہے یعنی جیسے تالے کو کھولنے کے لیے چاوی ہونی چاہی اور ہر ایک تالے کے لیے چاوی ہوتی ہے ویسے ہی ریسپٹر بھی ہر ایک بیماری کے لیے الگ ہو جانے چاہیے تو ٹی سیل کے پاس جب ان کو جنیٹکلی انجینیر کر دیا جاتا ہے تو ایسے ریسپٹر مل جاتے ریسپٹر پروٹین جو ان میں ڈیبلپ ہو جاتے اور اس کے بعد وہ بلڈ کینسر کے سیل سے جر کر ان کو ختم کر دیتے ہیں اب ٹی سیل کے بارے میں اگر ہم لوگ جانے تو ٹی سیل جو ہے وہ سویت رکت کا نیر کاج ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں ان کی ہی ایک پرکار ہیں ان کے ایک مہت مہت ہیسے ہیں اور یہ ایڈپٹیو ایمیون ریسپونس سیسٹم یعنی ہمارا جو پرتیرک چھا تنتر ہے جو کھد کو انکولیت کرتا ہے بیماریوں کو دیکھ کر خود کو ٹرین کرتا ہے اس کا ایک انگ ہے اور ان کے پاس ریسپٹرز ان کا وکاس ہوتا ہے تھائمس میں یہ ہے تھائمس یہ پر ان کا وکاس ہوتا ہے اور یہ پر ہی ان کے جو بیوین پرکار کے ٹی سیل بیوین پرکار کے کام کرنے کے لیے ڈیولپ ہوتے ہیں حالکہ ان کا کاری کرنے کی بیویدت ہوتی ہے وہ تھائمس سے نکلنے کے بعد بھی بڑھتی جاتی ہے اور یہ پھر سی ایڈیپ ہوتے جاتے ہیں تی سیل جو ہیں ان کا وکاس ہوتا ہے ہمت اپو سیل سے یعنی رکت سے سمبند ہوتا ہے اور یہ بون میروں میں پائے جاتے ہیں وہ اں سی تھائمس گلین میں جا کر وہ پر میچور ہوتے وکسیت یعنی پرتکت رکشہ کا کاری کرتے ہیں ان کے کئی سارے ٹائپ ہوتے ہیں جیسے سی ڈی ایٹ پلس سی ڈی 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 دیکھ لیں تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے جو مریج ہوتا ہے یہ مہاگی تھیرے پیس لیے ہے کیونکہ اس میں ہر ایک جو مریج ہوتا ہے اس کے حساب سے کار ٹی سیل کا وکاس کرنا پڑتا ہے یعنی کیمریک انٹیجن ریسپٹر ٹی سیل میں ان کا وکاس کرنا مریج کے سریر سے رکت لے لیا جاتا ہے اور رکت کو لے کے پھر جو ٹی سیل ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے جس سے کار ٹی سیل بن جائے اور جب ان میں کار پروٹین آ جاتے ہیں تو کار ٹی سیل ہو جاتے ہیں کیمریک انٹیجن ریسپٹر جو آ جاتے انٹیجن کیا ہوا جو نقصان پہنچانے والے جو باہری تت ہوتے ہیں وہ انٹیجن ہیں تو ان کے ساتھ جرنے والے ریسپٹر جو ریسپٹر کیا ہوا جو ریسیو کرنا پکرنے والا تت جو حصہ ہے جب نکل آتا ہے ان میں تو پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے پھر سے مریج کے سریر میں اس بلڈ کو چرہ آجاتا ہے اور جب بلڈ کو سریر میں چرہ لیا جاتا ہے مریج کے تو مریج کے سریر میں تی سل ہے وہ لڑنے والے تی سل پہنچ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کینسر سل سے جا کر جوڑ جاتے ہیں اور جوڑ کر پھر ختم کرتے کینسر سل کے تعلے کو تور سکیں کھول سکیں تو اس کے لئے کیا کہا جاتا ان کا جنیٹک انجنین کر کے انہیں تیار کر جاتا ہے تو کار ٹی سل کے لئے جرور یاد رکھنا ہے کی فل فرم کیا ہوتا ہے تی سل ہوتا ہے تی سل تی جرور سکشم ہوگا ابھی ہم نے حال فل میں پر ہے کہ سی ٹی بی ٹی سے روس نے کیا کیا ہے اپنے آپ کو واپس لے لیا ہے جو پرمانو ہتھیاروں کا پرکشن کی جو سندی ہے اس کا ریٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے امریکہ نے ریٹیفائر تک نہیں کیا تو ہم لوگ جان لیتے ہیں اس محلہ ہکی چیمپینسی ٹروفی کا بارہ جس میں بھارت نے جاپان کو فائنل میں ہر آیا تو پرکشن پوچھا جا سکتا ہے بھارت نے فائنل میں کسے ہر آیا تو بھارت نے جاپان کو فائنل میں وارڈ ملا ہے سنگیتا کماری کو جنہوں نے کس سرواد ہی گول کیے اور اس محلہ ہکی ٹیم کی جو کپتان رہی ہے سو سو چیزوں جو مہت سلیمہ ٹیٹے سنگیتا کماری رائزنگ سنگیتا سنگیتا گول کرنے مالی کپتان سو سنگیتا ری اور چاپان کو فائنل مہارا کر بھارت نے یہ چیمپئن سٹوفی جیتی ہے اب ہم جان لیتے ہیں ہیرالال سامریہ کے بھارت کے نئے مخ سوچنا آیوک تو بنے ہیرالال سامریہ کینجری سوچنا آیوک کا گٹھن جو ہے جو سنٹرل انفارمیشن کمیشن ہے اس کی استھاپنا ہوئی جو CIC ہوتا ہے سنٹرل انفارمیشن کمیشن ہوتا ہے سوچنا آیوک ہوتا ہے کینجری سوچنا آیوک اس کے پاس بہت ساری سکتیاں ہیں جیسے ریکارڈ رکھنے سکتیاں ہیں اتنا ہی نہیں وہ نگرانی بھی کرتا ہے اور اس کے جو نرنے ہوتے ہیں انتیم ہوتے ہیں اور وہ بادھے کاری ہوتے ہیں اب ہم لوگ جان لیتے ہیں کی کینجری سوچنا آیوک کا گھن کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی بیوادوں میں حال میں رہا تھا دیکھیں کینجری سوچنا آیوک میں ایک سوچنا آیوک تو ہوتے ہیں اور دس سوچنا ایک مکھ سوچنا آیوک تو ہوسکتے ہیں تو مکھ سوچنا آیوک چیف انفرمیشن کمیشنر کینجری سوچنا آیوک تو دس سوچنا آیوک ایک پلس دس جو کینجری سوچنا آیوک کی جو ادھکتم سدستان ہو سکتی وہ 11 ہو سکتی ہے پاترت آمان دن لوگ دیکھیں تو پردھان منتری اس کے جو سلیکشن کمیٹی ہوگی اس کے ادھکش ہوگی لوگ سبھا مپکش کے نیتا وہ اس کے ایک میمبر ہوگی اور ایک کینجری کیبینیٹ منتری اس کے میمبر ہوگی ابھی یہ بیوار میں اس لئے کیونکہ جو لوگ سبھا مپکش کے نیتا ادھرن جن چوزری انہوں نے اپتتی درج کی کہ انہیں اندھیر میں رکھا گیا انہیں سوچنا نہیں دی گئے سامین نہیں کیا گیا اور مکھ سوچنا آئکت ان کا چین کر لیا گیا تو یہاں یاد رکھنا کہ پردھان منتری ہوتے ہیں لوگ سبھا میں پرکش کے نیتا آتے ہیں اور کینجری کیبینیٹ منتری ہوتے ہیں اس کے سیلیکشن کمیٹی کے ادھکش اور ایک سے ایک پلس دس جو ہیں وہ اس کے سدس ہوتے ہیں مکھ سوچنا آئکت ایک اور دس سوچنا آئکت ہوتے ہیں اب کس کس چھیتر سے لوگ سوچنا آئکت بن سکتے مکھ سوچنا آئکت اور سوچنا آئکت دونوں کے لئے ایک ہی مندل نے پات رہ تاک تو ویدھی law science اور ساسن اتیادی میں جو بھی بکت بیا پہ جان اور رکھتے ہوں خیات پرافت بکت بکت سب بکت بکت پد کے لئے اپیوکت ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کئی اور بھی سات جیسے لاو کپ دھارن نہیں کر رہے ہو سنسد یا ویدھان منڈل کے سدس نہیں ہو کوئی کاروار یا ورطی نہیں کر رہے ہو کسی رہ نیت دل کے میمبر نہیں ہو تو یہ جو ہیں وہ پاترت سوچن آیوکت ہوتے ہیں وہ تین ورس کے لئے ہی اس پد کا دھارن کرتے ہیں اور ان کا مخ سوچن آیوکت کا ویتن ہوتا ہے ڈھائی لاکھ روپے مہینے اور سوچن آیوکت کا ویتن ہوتا سو دو لاکھ روپے مہینے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ تین سال کے لئے ہی وہ پد کا دھارن کرتے ہیں تین سال ہی ان کا tenure ہوتا ہے اور ویتن جو ہے سو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا موک شاک شیئے لکھ دیجئے دستا ویج پیس کیجئے ان دستا ویج وں رسمی کا مندانہ رسمی کا مندانہ کا ایک فیک ویڈیو جو ہے وہ آیا اس کے بار تو رسمی کا مندانہ کا دیپ فیک ویڈیو ہے اس میں کیا کیا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری محلہ کے چہرے کے اوپر جو ہے ان کے چہرے کو سیٹ کر دیا گیا ہے اور دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ یہ رسمی کا مندانہ کا ہی ویڈیو ہے تو ہم لوگوں کے لئے مہت آڈیو فوٹو اتیادی بنا لیا جاتا ہے تو اسے ہی ہم لوگ ڈیپ فیک کرتے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے ایک ویکتی کا دیجیٹل میڈیا ہوتا ہے جیسے اس کا فوٹو ہو ویڈیو ہو آڈیو ہو اتیادی کا پریاب کر کے کیا کہا جاتا ہے ایسا بنایا جاتا ہے کہ دوسری آدمی کا ہے اور دیپ لرننگ جو ہے وہاں ایک پرکار کی مسین لرننگ ہے تو یہاں پہ دیکھئے کیا کہا جاتا ہے دیپ فیک ایسے ہی نہیں بنتا ہے دیپ فیک کو بنانے کے لئے بہترین ٹیکنولوجی کا پریوک کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے یہاں جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہیں آپس میں کیا کرتے ہیں جو پورا نیٹ ورک ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ آپس میں رشتہ کسی کرتے ہیں ہم اچھے تو ہم اچھے اور ایک دوسرے کو بیوک بناتے رہتے ہیں وہ ان کے پروگرام کرتے دیکھو تم پہچان پا رہے ہو تو نہیں پہچان پا رہے اور ایسا کر کے جو تگ آف ور ہے رشتہ کسی چلتے رہتا ہے اور پھر ایک ایسی ستھتی آجاتی ہے جس میں صحیح میں پہچان مسکل ہو جاتا ہے اور اس کے لئے دیپ فیک کے لئے جو کمپیٹر پروگرام کا پریوک کیا جاتا ہے وہ کہ لاتا ہے نیورل نیٹ ورک اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دماغ جس طرح سے ہمارا کام کرتا ہے اسی طرح کے نیٹ ورک کا یہ بھی پریوک کرتا ہے اور اسے جنیریٹیو ایڈورسیل نیٹ ورک میں جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ایڈورسیل یعنی ایک دوسرے کا ویروہ نیٹ ورک وہ مل کر آپس میں رشتہ کر کے وہ فیق ویڈیو کو فیق دیپ فیق میڈیا کو جنیریٹ کرتا ہے اس لئے اسے جنیریٹیو ایڈورسیل نیٹ ورک بھی کہا جاتا ہے دیپ فیق خراب ویڈیو بناتا نہیں فیق ویڈیو بناتا نہیں بلکہ اس کو پتا بھی کرتا ہے کہ اچھا دیپ فیق تھا اس میں تو اس کے دونوں کارے فیس سوپ کر کے ویڈیو بنا لینا اور اس میں جو چینجز ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا لیکن اس کے بہت ہی خطرے ہیں بہت برے سماچار جو بنایا جا سکتا ہے افوا فیلا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کسی ویڈیو کو ڈھرانے دھمکانے کے لیے اسے دھن کی اگاہی کے لیے بولینگ کرنے کے لیے جو ہے دیپ فیق کا پریوک کیا جا سکتا ہے ویتی دھوکہ دھری کرنے کے لیے کسی ویقتی کا پریوک کرتے ہوئے جو ہے اس کا ویتی دین میں گربری پیدا کی جا سکتی ہے بینک سے کھاتے سے پیسے نکالے جا سکتے تو دیپ فیق جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ٹیکنولوجی ہے اور اب اس کا اچھے کاریوں کے بجائے جو ہے بڑے کاریوں میں پریو ہونے لگا ہے اب ڈیپ فیق جو بنا ہے وہ ڈیپ لرننگ اور فیق سے بنا ہے تو ڈیپ لرننگ کیا ہے اگر اس کے بارے ہم لوگ سمجھنا ہمارے لئے آسان ہوگا دیکھ آرٹیفیسل انٹیلیجنس جو ہے وہ پورا یہ آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے اندر ہے مسین لرننگ اور مسین لرننگ کے اندر ہے دیپ لرننگ تو آرٹیفیسل انٹیلیجنس کے بارے میں ہم لوگ سیدھا سیدھا سمجھیں تو آرٹیفیسل انٹیلیجنس بھی ہم لوگ تھوڑا سا جانیں گے پہلے دیپ لرننگ کو ہی جان لیتے تو دیپ لرننگ جو وہ مسین لرننگ کا ایک برانچ ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں یہی کیا جاتا ہے کہ مسین لرننگ جس طرح سے کام کرتی ہے اس کو ہی اور بہتر طریقے سے کام کرتی ہے مسین کو اب ہم لوگ نے دیکھا کہ جنر ایڈورس نیٹورک اس طرح سے کام کہا جاتا کہ مسین جو آپس میں نیٹورک کے مسین جو آپس میں ایک دوسرے اس کو بیوکوب بنانے کا پریاز کرتے ہوئے سیکھتے ہیں انہیں باہر سے سیکھایا نہیں جاتا بلکہ وہ آپ سیکھتے رہتے ہیں اور مسین لرننگ کیا ہے تو مسین لرننگ بھی آٹیفیسل نیورل نیٹورک کے بارے میں تو دیکھیں ہمارا دماغ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ایک کچھ چیز ہمارے پاس آتی کچھ چیز ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کئی لوگ کسی کا تصویر دیکھی اب جو ہے ہم کیسے کام کرتے تو ہمارا دماغ اس کے بارے میں نیورل نیٹورک سوچتا پہلے سے اگر ہم نے اس طرح کی فوٹو دیکھ ہیں تصویر دیکھ ہیں تو اس سے اس کو میچ کرانے کا پریاز کرتا ہے یہ اس ملتا جلتا ہے تو دیپ لرننگ میں بھی اسی آٹیفیشل نیورل نیٹورک کا پریوک کرنے کے لیے جو منشع برین نیورل بیچ میں یہ آٹیفیشل نیورل نیٹورک ہوتا ہے جو کی جرہ ہوتا انٹر کنیکٹ ہوتا نوڈ کروک میں اور وہ ہی بتاتا ہے کس طرح سے انپوٹ اور آٹپوٹ کے بیچ کنیکشن ہونا چاہیے دیپ لرننگ میں دیپ کا آردھ ہے کہ نیٹورک کئی پرتوم ہوتا کئی نگرانی کر رہا یا کچھ چیزوں کے لئے نگرانی کر رہا اور کچھ چیزوں کے لئے نہیں کر رہا اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ خود ہی سکھنا شروع کر دیتے ہیں خود ہی کام کرتے رہتے ہیں تو جو دیپ لرننگ ہے واقعہ ایک طرح سمجھئے کہ یہاں تو باہری مدد سے سکھ رہا ہے یا خود ہی اس کے جو دیٹا دیا جا رہا اس سے وہ نئی چیزیں سکھ رہا ہے اور اسی سے دیپ فک جنریٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اگر 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 جیسے منوسیٰ کی بدھی مدتا ہے اسی طرح مصین کی بدھی مدتا ہے تو چونکہ یا منوسیٰ جانور کی بدھی سے دیفرینٹ ہے تو اس سے کرتریم نام دیا گیا آٹیفیسیل نام دیا گیا یعنی یہ مصین یا سوفٹ ویر کی بدھی مدتا ہے وہ ہی کہلاتی آٹیفیسیل انٹلیجنز اس کے کئی سارے پریغ جیسے ہم لوگ آج دینک جیون میں اس کے پریغ کرتے ہیں جیسے ایڈوانس ویو سرچ انجانی جیسے گوگل کا ہے بینگ ہے اتیادی کیا کرتے ہیں وہ آٹیفیسیل انٹلیجنز کا پریغ کرتے ہیں یوٹیوب آپ کو ریکومنڈیشن دیتا ہے آپ گور کیجئے یوٹیوب آپ ریکومنڈیشن دیتا ہے آپ نے ریکومنڈیشن سسٹم بھی جیسے یوٹیوب کا ہی نہیں بلکہ آمیجن کا بھی آپ نے ایک پر کر سامان خریدا تو وہ اسی طرح کے سامان سے جیسے یا اسی رینج کے سامان آپ کو ریکومنڈیشن دینے لگتا ہے تو یہ ریکومنڈیشن پرنا لی جیسے فارس جیسے یوٹیوب یہ گیت سنا تو سری ایک بار گیت سنا تھی اس کے بعد سری میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں تو کیا آپ گیت سن چاہیں گے اس طرح سری بتاتی ہے اس کے بعد سیلف ڈرائیوینگ کار جیسے گوگل کا ویمو وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرتا وہ پری ٹرین ٹرانس فورم ہے تو چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی آرٹ جیسے ڈلے کا ہے اور دوسرے دوسرے جو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو رہے کلا کے سائٹس ہیں ٹول ہیں ان میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی پریغ کیا جاتا ہے چیس گیم ہو یا گو جیسا اسٹیلی گیم ہو وہاں پر بھی آٹیفیشل انٹیلیجنس کا پریغ کر کے گیم میں دیکھا جاتا ہے کون سا اسٹیپ آسان ہوگا لینے پر سامنے والا بھی پکشی کھلاری نہیں سوچ پائے گا ہار جائے گا تو یہ سب آٹیفیشل انٹیلیجنس انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر پانچ منٹ تک آپ کسی آٹیفیشل انٹیلیجنس سو پرسند پوچھتے ہیں اور مانس پرسند پوچھنا اس کا ختم ہو جاتا اور اتر دیتا رہ جاتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیلیجنس مسین جو وہ آم مانس جتنا انٹیلیجنس مسین ہو گیا ہے تو اب ہم لگ مسین لرننگ کے بارے میں جن لیں تو مسین لرننگ کو ہم نے جیسے ابھی دیکھا تھا کہ اٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک حصہ ہے اور مسین جو ہے وہ الگوریدم کے ماد سے سکھتا ہے یہاں جو الگوریدم کپڑے ہوتا چیز کو جیسے مان لیجی کہ آپ نے کئی سارے ویڈیو دیکھے ایک ہی پرکار کے گانے دیکھے بولیوڈ کے گانے دیکھے تو وہ جنرلائز کر لیتا ہے کہ ان کو بولیوڈ کا گانا پسند ہے یا آپ نے کسی بھکتی ویڈیو کو دیکھا کسی سنت کے تو وہ جنرلائز کر لیتا کہ ان کو سنت جسے سمجھ وقت دی ویڈیو ہے وہ بہت پسند اور یوٹیوب اسی طرح کا ریکومنڈیسن آپ کو دینے لگتا ہے اور یہ سب کرنے کے اس کو کوئی نردیس نہیں دینا پڑتا ہے کہ یہ کرو اس نے ایسا ویڈیو دیکھا اس لئے ایسا ویڈیو ریکومنڈ کرو نہیں بلکہ وہ جو ڈیٹا جو فیڈ کرتے ہیں ہم جو like بٹن دبا رہے ہیں ہم جو کمنٹ دے رہے ہیں اس سے وہ آپ بتاتا ہے کہ جو artificial intelligent machine learning کے مدد سے سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو یہی چیز پسند ہے اور ایسے ہی ویڈیو آپ کو چاہیے تو اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو جرور like کریں subscribe کر کر لیکن like جرور کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس طرح کے ویڈیو ملیں اور باروان ملیں تو آپ کے گیان میں مردی ہوگی تو یہ جس algorithm پر کام کرتا ہے algorithm algorithm سانگ چاہ پتی دی ہوئی اور اس کا آپ کو پر نام چاہیے کی کیسے ہوگا چاہ بنانا ہے چاہ پتی ہے چینی ہے چلہ ہے چلہ ہے چلہ پتی چلہ پتی چلہ پتی چلہ ہے چلہ پتی چلہ ہے ایک rule ہے کی ایسے ایسے کرنا ہے سب سے پہلے چلہ جلانا ہے چلہ پر برطن رکھنا ہے برطن پھر دور ڈالنا ہے اور الگ الگ جو ہوتے ہیں وہ کرنے آپ کو تو یہ جو ہے الگوری چائے کپ میں گرم گرم چائے ہمیں پلا پائے گا آٹپوٹ دے پائے گا تو الگوری یہ ہی ہے اور اسی میں ماشین لرننگ کے ستھیتی میں کیا ہوتا ہے بہت سارا data ملتا تو وہ سوچنے لگتا اور deep لرنگ میں کیا ہوتا وہ خود آپس میں اس نیٹورک کے کئی سارے کمپیٹر جو وہ آپ دوسرے کو بے کو بنانے کے لئے سوچنے لگتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں گروپ ڈسکسن کر رہے ہوں کمپیٹر سمجھ دیپ لرنگ ہو جاتا ہم جان لیتے انجلو میتھیو کے بارے میں انجلو میتھیو سری لنکا کے کھلاری ہیں اور 146 سال کے انٹرنیشنل کرکیٹ یاد رکھنا ہے انٹرنیشنل کرکیٹ کی تیاز میں ٹائم آؤٹ ہونے پہلے کرکیٹر بن گیا سری لنکا بانگلہ دیش کے جو ورلڈ کپ کا میش تھا ان میں ان کو ٹائم آؤٹ قرار دیا گیا ہے تو ٹائم آؤٹ کے بارے ہم جانیں گے تھوڑا ڈیٹیل سے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جان لیتے کرکیٹ میں کتنے پرکار آؤٹ ہوت ہے جیسے کھلاری ریٹائر ہو گیا گھائل ہو گیا آؤٹ ہو گیا تو چلا جاتا ہے پویلین میں چلا جاتا ہے تو ریٹائر آؤٹ مانے جاتا بال کو دو بار ہٹ کر دے رہا بچنے کئی بار کھلاری کرتے ہیں تو وہ ہٹ دو بار ہٹ کر آؤٹ مان لیا جاتا ہے ہٹ وکیٹ ہو جاتا ہے بلہ بکیٹ میں لگ جاتا ہے آؤٹ ہونے خلاری رننگ کر رہا ہو اور اس سمئے فیلڈر کو رک دے رک آؤٹ ڈال دے تو آؤٹ کر کیا کرتا ہے بولنگ چھوڑ کے جو رننگ اینڈ میں کھلاری ہیں ان کو بیٹس میں آؤٹ کر دیتا بکیٹ میں آؤٹ کر دیتا ہے تو یہ چھوڑا بی باد آسپد ہے لیکن ابھی بھی چلتا ہے تو یہ رن آؤٹ کے انترگت ہی آتا تو دس پرکار کر کر آؤٹ ہونے چھو گیا نکھو گیا ہے تو وہ خود ہی چلا جائے ہاں بھائی میں آؤٹ ہوں وہ چلا جائے تو آؤٹ مان لیا جاتا ہے اسی لئے اس میں ایک بہت مہات ماملہ ہوا تھا ایان بیل کا ماملہ ہوا تھا دھونی نے واپس بلا لیا تھا تو جیسے آؤٹ کے لئے اپیل کی خیلاری نے اور اگر خیلاری نے اگر فیلڈ ٹیم کے کپتان نے اپیل کو واپس لیا تو آمپائر جو آؤٹ ہوئے بیٹسمن کو واپس بلا لیتے ایسا ایان بیل کے ماملے میں بھارت انگلین ٹیسٹ کے دور ایان بیل رن آؤٹ تھے لیکن بعد جو بعد میں ہوا بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے کیونکہ انگلین ٹیم کے جو سمیں کوچ تھے وہ دھونی سے ملے تھے انہوں نے کہا تھا کھل کی سپریٹ کے لیے انہیں پھر سے کھلنے کا موقع دیا جائے تو دھونی نے دیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی لوگ یہاں پر بوئنگ پھلڈیم ٹیم کا کپتان جو ہوا اپنی اپیل کو واپس لے لے لیکن انجلو میتھیج کے ماملے میں کیا ہوا کہ بنگلہ دیس کے کپتان ہیں انہوں نے اپیل کو واپس نہیں لیا ایک اور نیم یہ ہے دو منٹ کے بھی تر ورلڈ کپ میں کنڈیسن کا نیم ہے بیٹس کو دو منٹ کے بھی تر اپنے بیٹنگ شروع کر دنی چاہیے یعنی دوسرا کھلاری آؤٹ ہوا اس کے جانے کے بیگیٹ گرنے کے بعد یا کوئی بیل آواز ریٹائر ہٹ ہو گیا تو اس کے جانے کے بیٹر بیٹنگ کرنے چاہیے بیٹنگ کرنے تیار ہونا چاہیے تھا اس کا خراب ہو گیا تھا لیکن اپیل ہوئی تو اس کے بعد انہیں آؤٹ مان لیا گیا تھا یوں یہ تین منٹ کا نیم ہے دو ہزار میں سنسو دیر کر کے اس کوڑ کو اس میں تین منٹ کر دی گیا تھا لیکن ورلڈ کپ میں پلئنگ کنڈیشن کا نیم ہے وہاں دو منٹ کالے لوگوں کے ساتھ جو بھید بھاو کیا جاتا تھا اور سرکار جو تھی وہ گورے لوگوں کی تھی حالان کہ انہیں کی عبادی کم تھی تب بھی گورے لوگوں کے سرکار تھی اور 187 میں ہوا تھا جب ساؤتھ اپریقہ کو ایک بار پھر سے مانیتہ دی گئی جب وہاں پہ رنگ وید سماپ تھوار اس کے بعد ساؤتھ اپریقہ کرکیٹ ویڈ کو مانیتہ دی گئی کیونکہ یہ کیا اس میچ کے دوران یہ ہوا تھا کہ انڈری جارڈن بھاری جل جمعہ کے کار برسا ہوئی اور پوری ساک پر وارٹر لوگ ہو گیا تھا اس لئے اگلے دن میچ کھلنے کے لئے نہیں پہنچ پائے اور پھر انہیں ٹائم آؤٹ کر دیا گیا تھا تو فرسٹ کلاس آؤٹ ہونے والے کھلاری مانے جاتے تھے اور وہ پہلے بھارتی کھلاری ہیں سب سے پہلے ٹائم آؤٹ ہونے جو انڈری جارڈن کا میچ تھا اسے دو ہزار اسوی میں مان لیا گیا کہ اس سمیس 1987 سے مان سات دیا گیا یہ ایک کھل کلاس میچ کم میچ کا درزہ دیا گیا تو پہلے پہلے بھارتی کھلاری ہیں بھارت سے ٹائم آؤٹ ہونے والا انہ کوئی کھلاری نہیں ہے انٹرنیشنل کرکیٹ میں ایک بار سور گنگلی ہو سکتے تھے چھائی مینٹ انہیں لیٹ ہو گیا تھا لیکن اس میں جو کپتان تھے اسٹی واغ آسٹیلیا کے کپتان انہوں نے کھل لیے عنومتی دی تھی اس کے علاوہ ہیرال ہیگٹ نام کے کھلاری تھے جو کی دوران بہت ہی گتھیا ہو گیا تھا وہ اس میچ میں کھل رہے تھے سسکس کی اور سمر سیٹ کے ویرود پھرس کلاس میچ کھل رہے تھے اور انہیں خیلاری جو تھے فرسٹ کلاس کرکیٹ کے انڈری جورٹر انٹرنیشنل کرکیٹ کے انجلو میتھیوز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو جرور آپ لائک کریں اور چینل کو اگر آپ تک سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کر کر لیں اور ویڈیو کو جہاں بھی ہو آپ جس بھی سوشل میڈیا کا عیوز کرتا پر شیئر کریں اور اپنے کمنٹ کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنا خیال رکھیں بہت بہت دنیمات